موسیقی ہمیں back to title ہونے چاہیے ڈے بھدے اس material دنیا میں اس دنیا کو copy کر کر کہ ہم خدا کے کلام سے آہستہ آہستہ خدا کے کلام سے دور جارہے ہیں بہت ساری باتوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم خدا کے کلام سے دور جارہے ہیں اس Christmas پر آپ یہ عہد کریں اس Christmas Sunday پر آپ یہ عہد کریں آپ promise کریں کہ آپ بائبل کی طرف واپس آئیں گے اور خدا کی نام پر چلال دیں گے آج صبح ہم لکا کی انجیر کو دیکھیں گے اور سرمن تھوڑا لمبا ہے لیکن اس کو آپ گھر جا کے برس سکتے ہیں لکا کی انجیر اس کا پہلا باپ اس کی اٹھائی سہت سے لے کر پھنتی سائت تک اس پیسج کو دیکھیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے ملر میری کی بلاہت کو ملر میری کی کالنگ کو دیکھیں گے کہ اس کی زندگی کی کیا کالنگ ہے اور اس کی کالنگ کو اس کی بلاہت کو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے کیا یہ بلاہت کیا وہ باتیں جو ملر میری کی زندگی میں ہیں اور آج دنیا ملر میری کی وجہ سے اس کرسکس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے ان ساری باتوں کا جو میل جو پرپس ہے وہ سارا جو کواری جو حاملہ ہوئی وہ ملر میری تھی کیا ہم مدر میری کیوں فالو کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کرائیسٹ کو دیکھیں گے کیا ہم کرائیسٹ کو فالو کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور سب سے پہلے جب ہم اس پیسج کو پڑھتے ہیں جی کوئی پڑھنے میں رہنمائی کرے اٹھائیسویں آیت کو جی با جی اور پریشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو تجھ پر فضل ہوا ہے خداون تیرے ساتھ ہے سب سے پہلے پریشتہ کیا آ کر اس کو کہتا ہے سلام تجھ پر تجھ پر فضل ہوا ہے اور جب اس 29 ورز کو ہم پڑھتے ہیں کہ تجھ پر فضل ہوا ہے اور اس کی زندگی کو آپ دیکھیں اور وہ اس فضل کو کیا کرتی ہے 28 ورز میں ہے کہ پریشتہ نے اندر آ کر کہا تجھ پر فضل ہوا ہے اور خدا تیرے ساتھ ہے یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ خدا کا فریشتہ جبرائیل اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سلام تجھ پر تجھ پر فضل ہوا ہے اور خدا تیرے ساتھ ہے آج بہت سارے زندگیاں بہت سارے لوگ خدا کے ساتھ چلتے تو ہیں لیکن خدا ان کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن یہاں آپ جب بھائی مقدس کو پڑھتے ہیں خدا کا کلام یہ بتاتا ہے خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ پریشتہ کہتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے اور آگے جا کے کیا کہتا ہے آگے کیا لکھا ہے وہ کلام سے بہت کپڑا گئی وہ کلام سن کر اس کے اندر کپڑا ہاتھ آگئی خوف زیادہ ہو گئی اور وہ سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے یہ کہاں سے سلام آیا ہے یہ کیسی بات ہے اس کے اندر کپڑا ہاتھ آگئی آج اگر اپنی زندگیوں کو دیکھا جائے اگر خدا کا کلام ہماری زندگیوں پر نازل ہو جائے اور ہم دعا میں بہت زیادہ پریوارین ہو دعائیں کرتے ہوں خدا کی ذریع میں چلتے ہوں اور خدا سے مانگتے ہوں اور خدا کا کلام ہم پر نازل ہو جائے تو بہت سارے باتوں میں ہم بھی کپڑا جاتے ہیں اگر خدا کا کلام ہماری پر نازل ہو جائے اور خدا آ کر ہمیں کہے سگرٹ نوشی اس کرسپس پر چھوڑ دیں آجی آجی کپڑا آجانے کے خدا ہوں ایتم انپوسیبل ہے اگر خدا کا کلام ہم پر نازل ہو جائے اور اس کرسپس پر خدا کہے شراب نوشی چھوڑ دیں ہم تو کہتے ہیں یہ تو ہم کشی میں پھی رہے اے ہاں ان کی زندگی دیکھیں کہ سب سے پہلے جب اس کی بلہت آئی جب خدا کا کلام اس کی زندگی پر نازل ہوا تو وہ گھبرا گئی اور تیسویں آیت کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں کے لکھے جی پرستے نے کہا آج مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر بزل ہوا ہے تیسویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ گھبرا جاتی ہے اور تیسویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی پر وہ مکاشفہ کھل جاتا ہے اور خدا کا پرستہ کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے تجھ پر بزل ہوا ہے اور تُو خدا کے بزل سے چل لی گئی ہے اور خدا تجھے بلکت دے گا تُو حاملہ ہوگی تیرا بیٹا ہوگا اور تُو اس کا نام یسو رکھنا سب سے پہلے جب اس کی زندگی کو لیا جاتا ہے جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ تُو جو ہے خدا کی طرف سے بلیسڈ بومن ہے وہ گھبرا جاتی ہے اور آج جب ہمارے اپاس بھی ہوتا ہے ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ خدا کے لئے باعث و برکتیں ہیں ہم بھی گھبرا جاتے ہیں ہماری زندگی میں بھی گھبرا جاتی ہے اور یہاں اس کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں اور جب تیسری آج کو پڑھتے ہیں تو وہاں کے لکھا ہے فرشتہ نے کہا آئے مریم خوف نہ کر خدا کی طرف سے تجھ پر وصل ہوا ہے فرشتہ نے وہ ساری باتیں بھان پھلی ہیں فرشتہ نے وہ ساری باتیں جان چلی ہیں فرشتہ کو سارا معلوم ہو گیا ہے کہ اس سلام کی وجہ سے جو میں اس کے پاس آیا ہوں یہ قبل آگئی ہے یہ خوف زندہ ہو گئی ہے اور فرشتہ کہتا ہے خوف کرنے کی زود نہیں ہے بلکہ اس کے پر اس مکاشوے کو اس راز کو اس سیکرنڈ کو اس کی زندگی میں کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ پر فضل ہوا ہے اور جب ہم اس کی 34 ورس کو دیکھتے ہیں تو وہاں کے لکھے ہیں اور مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کیونکہ میں کسی مرد کو جانتی نہیں نہیں جانتی میں کسی مرد کو نہیں جانتی اور اس جگہ آ کر اس کی زندگی میں ہچکچاہت نظر آتی ہے خدا نے اس کو اپنے کام کے لیے بھولا لیا ہے خدا نے اس کو اپنے بلاہت کے لیے بھولا لیا ہے اور اس جگہ اس کی زندگی میں ایک ہچکچاہت نظر آتی ہے اور جب خدا ہمیں اپنی خدمت کے لیے بلا لیتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر بھی ہچکچاہت ہوتی ہے ہماری زندگیوں کے اندر بھی ہچکچاہت نظر آ رہی ہوتی ہے اور ہم بہت ساری باتوں میں ہم ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ نہیں خدا میں نہیں کسی اور کو لے لے اور ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں ہم دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں لیکن اس وقت ہمیں ہچکچاہت کی زورت نہیں بلکہ ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے کی زورت ہے اور جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں باعث بیٹر کر بنا دکھا ہے اور جب ہم اس کے تتیزویں آئیٹ کو دیکھتے ہیں اور وہاں بری خوبصورت بات دیکھی ہے مریم نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو اس بات کو دیکھیں کہ پہلے اس کی زندگی میں کیا آئی گبراہت آئی اور پھر اس کی زندگی پر اوپر جب مکاشوہ کھلا اس کی زندگی میں ہچکچاہت آئی اور جب اس کی زندگی میں تابع داری آگئی ہے تو پھر جا کے خدا نے اس کو بلیس کر دیا اور آج ہماری بھی زندگیاں ایسی ہی ہوتی ہیں ہماری زندگیاں بھی بہت زیادہ ایسی ہی ہوتی ہیں گبراہت ہوتی ہیں ہماری زندگیوں میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم ان باتوں کو فولو ہی نہیں کرتے اور ہماری زندگی دے بڑے خدا کے کلام سے خدا کی باتوں سے کیا ہوتی رہتی ہے سائیڈ پہ ہوتی رہتی ہے اور مدر میری کو ہم بہت پولو کرتے ہیں مدر میری کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یسو مسیح کی ماں ہے لیکن یسو مسیح کی ماں کی جو کوالٹیز ہیں وہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی ہم بہت اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن مدر میری کی رسپیکٹ اگر آپ نے کرنی ہے تو جس طرح وہ خدا کے کال کے محبت اس نے کہا کہ میرے یہ ہو جس طرح اس کی زندگی میں تابع داری آگئی اسی طرح ہماری زندگی میں بھی تابع داری ہونی چاہیے اور جب اس کی تابع داری ہماری زندگی میں آ جائے گی تو ہماری زندگی بائی سے برکت بن جائے گی اور اسی چپٹر کی جب ہم 31 ورس کو دیکھتے ہیں اور وہاں لکھا ہے دیر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا ہمارے جو بائی سے برکت ہمارے لیے بات ہیں وہ یہ ہے دیکھ تو حاملہ ہوگی تیرے بیٹا ہوگا سب سے پہلے اس کو پلائیا گیا ہے سب سے پہلے اس کو چنا گیا ہے سب سے پہلے اس کو لے لیا گیا ہے کہ یہ جو عارت ہے یہ خدا کیلئے بائی سے برکت بنے گی اور جب اس کو یہ میسنج ملتا ہے پرشتہ کی طرف سے دیکھ تو حاملہ ہوگی تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام تو اس کا نام جی تو اس کا نام یسو رکھنا یہ زندگیوں کے لیے یہ اس دنیا کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اور جب اس کو یہ گوڈ نیوز نے دی گئی کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا اور اس کے لیے بائی سے مسارت ہو گیا اور اس نے اس کلام کو اپنے لیے قبول کر لیا اور وہ اس کلام کو سن کر تابداری میں چلی گئی اس کلام کو سن کر اس نے اوکے کر دیا اور جبرہیل پریشتہ نے سب سے پہلے جب آ کر اس کو پشارت دی کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھا یسو کے کیا میننگ ہے جی بچانے والا چھوڑانے والا اجات دینے والا مخلصی دینے والا اور ہمارے سارے ذکھوں سے رہائی دینے والا ایک ہی نام ہے وہ یسو نام ہے اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں واقعہ دن میں جو ہمارا اور خدا کر رابطہ ٹوٹ چکا تھا یہ وہ دن ہے جس دن وہ ساری پہالی ہوگی یہ وہ دن ہے جو نچات کا دن ہے یہ وہ دن ہے جو خوشی کا دن ہے یہ وہ دن ہے جو شادمانی کا دن ہے یہ وہ دن ہے جو سلحہ کا دن ہے یہ وہ دن ہے جو دوبارہ ملاوک کا دن ہے اس سے پہلے جو انصاب کچھ بریک اپ ہو چکا تھا اس کو یسو مسیح نے دنیا میں آ کر چوڑ دیا ہے آپ اس کرسمس پر اس بات کا اہد کریں آپ اس کرسمس پر اس بات کا اہد کریں کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں گے جب اس پیسج کو پڑھتے ہیں تو والی کہ وہ رول قدس کی قدرت سے حاملہ دیتا ہے اگر رول قدس اس وقت کام کرتا تھا تو آج کے مسیحوں کی زندگی میں کام کیوں نہیں کرتا اس وقت رول قدس نے بڑا زبدست کام کیا جب رول قدس کو ہم دیکھتے ہیں ہم پدائش کی کتاب میں آتے ہیں تو وہاں کیا لکھا ہے کہ اقتداء میں خدا نے زمین و اسفان کو بنایا ورین زمین کیا تھی بران اور سلسان تھی اور گناہوں کی پر کیا تھی خدا کا روح جو ہے رول قدس جو ہے وہ جمبش کرتا تھا کیا دو ہزار انیس کے اندر اس کرسمنس کے اندر کیا اس سال کے اندر رول قدس ہماری زندگیوں کے پر جمبش کرتا ہے چورچ آپ کو سوچنے کا موقع ہے آپ آپ کی زندگی کہاں ہے اس کرسمنس کی پر اگر آپ کا جو رابطہ ہے وہ پاک کرو کے ساتھ نہیں اور جب پاک کرو نے آگے مریم کو بلیس کیا مدر میری کو بلیس کیا تو وہ بائی سے برکت بانگ گئی اگر آج آپ پاک کرو کو اپنے لئے مانگیں گے اپنے لئے کہیں گے تو وہ آپ کی پر بھی آئے گا آپ بھی بائی سے برکت بان جائیں گے آپ جس کے لئے برکت چاہیں گے وہ برکت پائے گا آپ جس کے لئے دعا کریں گے وہ نچارج پائے گا وہ شفا پائے گا کس کے وسیلہ سے رول قدس کے وسیلہ سے آج کے وسیلوں کی زندگی میں رول قدس نظر نہیں آتا آج کے وسیلوں کی زندگی میں ساری سمپل باتیں ہو گئی ہیں ہم روایتی چورچز کی طرف ہو گئے ہیں ہم جیسے پیلے چورچز ہوتے تھے سیم لیکھ پیلے چورچز بھی ہو گئے ہیں اثر اورنائزیشن کی طرح ہو گئے ہیں پیپلو want میمبرشپ that's it ایردو بات کے کوشن نہیں ہے باس they need a میمبرشپ اور پتہ ہو کہ ہم پاسٹر اسمت کی چھو جاتے ہیں we have a fellowship with پاسٹر اسمت باس اینے دکھائے ہیں but we need a fellowship with holy spirit ہمیں کس کے ساتھ fellowship کی زود ہے پاک گرو کے اور جب رول قدس کے ساتھ ہمارے fellowship ہو جائے گی تو ہم بائی سے برکت بان جائے گی اس کرسماس پر اپنی زندگیوں کو سیدھا کریں چورچ میں آکے بڑے بڑے نعرے لگانے سے چورچ میں آکے blood آواز میں دعا کرنے سے چورچ میں آکے زبادست ہم میوزک کے ساتھ دعا کریں ہم بہت کچھ کر لیں کھوکلے کام کرنے کی زود نہیں میں نے کیا کہا تھا میسیج کے شروع میں back to bible ہو جائیں bible کی طرف واپس آ جائیں bible کی روایات کی طرف واپس آ جائیں ہم bible کی طرف آتے نہیں ہم bible کو دیکھتے تو ہیں لیکن یہ bible ہم سے دور ہوتی جاری ہے جب ہم ابتدائی دور کی کلیسیا کو دیکھتے ہیں پترس رسول کو دیکھتے ہیں جب رول قدس پر نازل ہوا تو کیا کیا وہ گور پاکے وہ بائی سے برکت بن گئی وہ ادھر ٹنگز میں دعا کرنے لگے وہ غیر سوانوں میں دعا کرنے لگے اور جب انہوں نے کلام سنایا فرس سرمن جو انہوں نے سنایا تو کیا ہو گیا دیکھیں پھر تین ہزار لوگ یہ سپر ایمان لے آئے کیا آج چرچ کے لوگ چرچ کے جو لوگ ہیں جو میمبرز ہیں جو جنرل پانی کا بابتسمان لیا ہے کیا آج ہمارے سرمن کے وسیلہ سے کیا آج ہماری بادشیت کے وسیلہ سے کوئی برکت پاتا ہے نہیں کیونکہ ہم ہم نے بس ایک لپادہ اوڑ رکھا ہے اور اس کرسمنس پر اس کرسمنس سنڈے کے موقع پر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ بائی بل کی طرف واپس آجائیں آپ بائی بل کو فالو کریں اپنے اٹھنے بیٹھنے میں امسال کی کتاب میں لکھا ہے نہ دائی مرنہ نہ بائی مرنہ ہم نے نہ دائی مرنہ ہے نہ بائی مرنہ ہے بلکہ سٹیٹ اپنا دیہان جو ہے وہ یسو مسیح پر رکھنا ہے اور افرانیوں میں لکھا ہے اس کے بارہ باپ اس کی پہلی آج میں لکھا ہے پر تامل کھڑنے والے مسیح کو تکتے رہو ہم نے صرف اور صرف مسیح کو دیکھنا ہے ہم نے صرف اور صرف یسو کو دیکھنا ہے اور جب ہم یسو کو دیکھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے تو ہماری زندگی بدل دائیں گی ہم بائی سے مرکز بان جائیں گے اور یہی بات پنشتہ آ کر کہتا ہے تو حاملہ ہوگی تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا آج ہم یسو کو نہیں دیکھتے آج ہم ہم سمپل سنڈے ٹو سنڈے چوئے جانے والے مسیح بن گئے ہیں اور جب ہماری زندگیوں کے اندر یسو آ جائے گا یسو کی باتیں آ جائیں گی یسو کی کوالٹیز آ جائیں گی تو ہمارا کرسمس ہر روز کرسمس ہوگا ہم ہر روز یسو میں شادمان ہوں گے یہ کرسمس نہیں کہ ہم نئے کپڑے پہن لیں ہم نئے شوز پہن لیں ہم بھن تھن کر باہر جائیں this is not a کرسمس کرسمس یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ماف کریں کرسمس یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں کرسمس یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں ایک دوسرے کو برداش کریں آج کا مسیح ایک دوسرے کو برداش نہیں کرتا اگر کوئی ایک بات کر دے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم دس باتیں سناتے ہیں ہم کہتے ہوں تو جانا کی تھے بھی سو ایک چولی ہم کرسمس تو سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک تہوار سمجھ گا یہ تہوار نہیں بلکہ ایک بہت بڑا دن ہے یہ نجات نہندے کا دن ہے یہ یسو مسیح کا دن ہے اور جب ہم اس کو یسو کا دن سمجھ کے سیلیبریٹ کریں گے تو ہماری زندگیاں بھی یسو جاتی ہو جائیں آج ہم یسو کو پولیو نہیں کرتے آج ہم سر کوچکائن